ہلو دوستو اسلام علیکم کیسے سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھاگ ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو پر اگر آپ نے کلک کر لیا ہے تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک واج کر لینا ہے کیونکہ یہاں پر یوٹیوب کی طرف سے پانچ اپ ڈیٹ اور بہت کمال کی اپ ڈیٹ آ چکے ہیں جن کو ابھی تک پاکستان کے اندر کسی نے یہاں پر کور نہیں کیا تو دوستو پاکستان کے اندر یہ فرسٹ ویڈیو پہلے میں بنا رہا ہوں ویسے تو شاید آپ نے دیکھ لیا ہوگا کئی نہ کئی انڈیا کی کوئی نے کوئی ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا لیکن پاکستان کے در میرا نہیں خیال گیا کسی نے آل ایڈیس پر کوئی ویڈیو بنائی ہے تو دوستو آج ہی یوٹیوب پر پانچ اپ ڈیٹ آئی ہیں اور وہ پانچوں اپ ڈیٹ آپ کو بتانے والا ہوں ان میں سے کونسی اپ ڈیٹ آپ کو پسند آتی ہے وہ آپ کومنٹ سائچنے کے اندر اس ویڈیو کے اند تک بتائیے گا ویڈیو کے انڈ میں آپ نے کومنٹ سائچنے کے اندر بتانا ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ کونسی پسند آئی ہے دوستو یہاں پر ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب کر کے بیل نیوٹیفکیشن کو آل پر سلٹ کر لیں تاکہ آنے والے جو بھی ویڈیو آئے اس کا نیوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو یہاں پر سب سے پہلے جو آپ ڈیٹ آپ نے بتائی ہے وہ ہرا ایفلیئیٹ ایڈ کنٹرول کو لے کر دوستو ایفلیئیٹ ایڈ کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یوٹیوب کے کچھ چینلز جو ہوتے ہیں وہ ایم سی این کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ایم سی این کا مطلب کہ وہ کافی زیادہ چینل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو جو بھی چینل ایم سی این کے ساتھ جڑے تھے ان کو ایڈ کنٹرول کرنے کا اپشن نہیں ملتا تھا لیکن وہ کون سا ایڈ بند کر سکتے ہیں کون سا ایڈ وہ چلا سکتے ہیں کس کہاں ایڈ آپ کو بند کرنا ہے کون کہاں چلانا ہے تو وہ ساری سیٹنگ ان کے پاس نہیں ہوتے تھے جو بھی ایم سی این کے ساتھ جڑے ہوتے تھے اب ایم سی این کے ساتھ جتنے بھی چینلز جڑے ہیں اب ان کو بھی یہ ویلی سیٹنگ مل جائے گی جو نورمل کریٹر کو ملتی ہے تو یہی ایک پہلی اپ ڈیٹ ہے اب چلتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کی طرف وہ کون سی اپ ڈیٹ رہتے ہیں تاکہ دیکھنے والا جو وہ اگر اس کو کوئی بھی ٹاپک بیچ میں سے چاہیے لائک ایک اب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے اندر پانچ ٹاپک میں کور کر رہا ہوں پہلے نمبر پہ کون سا کر رہا ہوں دوسرے نمبر پہ کون سا کر رہا ہوں تیسرے یہ ٹائم کے حساب سے میں ٹائم سٹیمپ پہ لگا سکتا ہوں ڈسکرپشن کے اندر اب یوٹیوب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپشن ہے ٹائم سٹیمپ کا یعنی یہ ایڈ چپٹر کا آٹھو چپٹر کا اس کو بولتے ہیں تو آٹھو چپٹر کا جو ٹائم آ آپشن ہے یہ اب کیا ہے کہ آپ یوٹیوب خود بخود اس کو یعنی کہ خود بخود اس کو چیک آؤٹ کر لے گا آہ اس کو جسے ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ کس ٹوم پر کہاں کون سی بات ہو رہی ہے اب یوٹیوب نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کی پرانی ویڈیوز ہیں ان پر بھی آپ ان کو ساری ویڈیو کو سرٹ کر کے ان کا چپٹرز آن یا آف کر سکتے ہو اگر آپ نے ان کا چپٹرز کا سسٹم جو وہ آن کر دیا تو آٹومیٹیکلی آپ کی ویڈیوز کے جو بھی اندر کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ آپ کے رینک ہو سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بندہ سرچ کرتا ہے کہ وہ صرف یہ بارا ٹاپک چاہیے جو آپ کی ویڈیو کے بیچ میں سے ہے تو آپ کی ویڈیو کے بیچ میں سے بھی وہ سرچ کر کے یوٹیوب اس کو دکھا دے گا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس کے اندر یہ ٹاپک ج جو آپ فائنڈ کیا گیا ہے اور وہ ٹائم کیس آپ سے بھی آپ یوٹیوب آگے بتا دیتا ہے کچھ اس ٹائپ کے یہ اپ ڈیٹ ہے تو یہ اپ ڈیٹ آپ کو کیسے لگی مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپ ڈیٹ جو پاکستان میں ورک کرے گی کیونکہ یہاں پا جو ہے زیادہ اردو بولی جاتی ہے انگلش کوئی بولنے والا ہے تو اس کی جو ویڈیو ہے وہ آٹومیٹیکلی چپٹرز ویڈیوز کو فائنڈ کر سکتا ہے لیکن اردو کو بہت مشکل کرنا ہوتا ہے اب چلتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف وہ کونسے اپ ڈیٹ ہے دوستو آپ کے چینل پر کچھ ایسی ویڈیوز ہوں گی جو ایورگرین ویڈیوز ہیں ایورگرین ویڈیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایسی ویڈیوز ہیں جو ہر موسم میں چلتی ہیں یعنی ہر سال چلتی رہتی ہیں اگزیمپل یہاں پر یوٹیوب چینل کیسے بنائیں یوٹیوب چینل گروہ کہہ سکتے ہیں تو اس طرح کی جو ٹپس ہوتی ہیں یہ ہر وقت چلتی رہتی ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا کہ کب یہ بند ہو سکتی ہیں ایک ہوتی ہے ٹرینڈنگ سیکشن ایک ہوتی ہے ٹرینڈنگ ویڈیو جو ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک ایورگرین ویڈیو ہوتی ہے جو چلتی رہتی ہے اب یوٹیوب نے یہ کہا ہے کہ ایورگرین ویڈیوز آپ کی تمام کی تمام جو آپ انیلائٹکس میں چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے آپ آنے والی نئی ویڈیوز بھی بنا سکتے ہو کہ کون سی ایورگرین آپ کی ویڈیوز زیاد چل رہی ہے کہاں پر آپ مسٹیک کر رہے ہیں کہاں پر آپ مسٹیک نہیں کر رہے ہیں تو یہ اندر ساری چیزیں چیک آؤٹ کر کے آپ ان سے آگے سبق حاصل کر سکتے ہو کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے یوٹیوب کا یہ مطلب ہے کہ اپنی آنے والی ویڈیوز کو امپروو کر سکتے ہو یا پھر پڑھانی ویڈیوز کو بھی زیادہ امپروو کر سکتے ہو اب چلتے ہیں فورت اپنی ڈیٹ کی طرف وہ جان لیتا ہے وہ کون سی ہے دوستو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کی ویڈیو پر کہیں نہ کہیں کوئی یالو ڈالر آ جاتا ہے آپ کوئی مسٹیک کر دیتا ہو چاہے تھامنل میں ٹائگز میں ٹائٹل میں ڈسکرپشن میں جہاں پر بھی آپ کوئی کچھ بیر ویڈیو کے اندر کچھ آسا بتا دیتا ہو کہ آپ کی ویڈیو پر یالو ڈالر آ جاتا ہے اب اس یلو ڈالر کو ہٹانے کے لیے یوٹیوب کو بتانے کے لیے کہ اس ویڈیو کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آپ کیا کرتے تھے تو ہمได้ کے اندر جاتے تھے تو آپ کو واپن کرنا پڑ تھا اور اس کے بلاوا یوٹیوب سوڈے کو اپن کر کے وہاں پر آپ کو ایک اپیل کا اپشن ملا کرتا تھا یا پھر آپ کو کمپیٹر پر جانا پڑتا تھا اور وہاں پر بھی آپ کو وہی کروم براثر اپن کر کے وہاں پر یوٹیوب سوڈے میں جا کر آپ کو وہاں پر اپیل کرنا پڑتا تھا کہ اس ویڈیو کے اندر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے بٹ یہی جو چیز اپیل والی ہے یہ اب جو یوٹیوب وائٹی سوڈیو یعنی یوٹیوب کا جو اپلیکیشن ہے ایک چھوٹا کا قراری والا جہاں پر آپ ساری چیز سائٹنگ کر سکتے ہو جو کہ انیلیٹس کے طور پر یہ بنا ہوا ہے تو اب اس کے اندر یہ اپشن دیا جا رہا ہے موبائل اپلیکیشن وائٹی سوڈیو جو ہے اس کے اندر یہ اپیل کا اپشن دیا جا چکا ہے کہ آپ کی ویڈیو کا کوئی یالر ڈالر آ گیا ہے تو آپ اس کو وہاں سے ہی اپیل کر سکتے ہو آپ کو وہاں پر کروم براؤر میں آگے پیچھے جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت اب چلتے ہیں آخری اپ ڈیٹ کی طرف آخری اپ ڈیٹ کونسے اس کو بھی جان لیتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو پتا ہو گیا کہ ٹرینڈنگ سیکشن اوپر کی طرف تو چلا گیا ہے لیکن آپ ٹرینڈنگ سیکشن کو کلک کرتے ہو تو وہاں پر آپ کو کچھ کٹیگریز دکھائی دیتی ہے جن میں میوزک کی کٹیگری ہوتی ہے گیمنگ کی کٹیگری ہوتی ہے یا پھر کچھ ایڈیٹنگ کی کٹیگری ہوتی ہے تو اس طرح کر کے کچھ کٹیگری وائز ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹرینڈنگ سیکشن کو جس پر بھی آپ کلک کرتے ہو میوزک کو کلک کرتے ہو تو تمام میوزک والی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں گیمنگ کلک کرتے ہو تو گیمنگ والی ویڈیوز آ جاتی ہیں ٹوٹوریل والی ویڈیوز آجاتی ہیں اس ٹائم کی ویڈیوز آپ کے سامنے آجاتی ہیں تو اسی لیے اب یوٹیوب نے ایک اور یہاں پر کٹیگری دے دی ہے وہ ہے ہیشٹیگ کٹیگری اب ہیشٹیگ جو کٹیگری ہے اس کے اندر اگر آپ کلک کروگے تو وہ اس پر کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہیشٹیگ ٹرنڈ کر رہے ہوگے اس وقت وہ وہاں پر آپ کو بتایا جائیں گے دکھا جائیں گے کہ یہ ہیشٹیگ یہاں پر ٹرنڈ کر رہے ہیں تو آپ ان ہیشٹیگ کا یوز کر کے اپنی ویڈیوز پر بنا کر اپنی ویڈیوز کو وائرل کر سکتے ہوئی ہیشٹیگ نے ہیشٹیگ کی ایک نئی کٹیگری دے دی ہے وہ بھی ٹرنڈنگ سیکشن کے اندر تو ان پانچوں اپ ڈیٹ میں سے آپ کو کونسی اپ ڈیٹ پسند آئیے آئیے کومنٹ سیکشن کے اندر میرے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں کہ ٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے ضرور دعا ہم یاد رکھی گا اللہ حافظ